ارونت کیجریوال جی نے ابھی اعلان کیا کہ وہ دو دن بعد رضائن کریں گے اور کہا کہ جنتہ کے بیچ میں فرمان لے کے آئیں گے اور دوبارہ تا مکھ منتری بنیں گے ارونت کیجریوال جی آپ کو احسان نہیں کر رہے کوئی آپ سیکریفائز نہیں کر رہے مانیوگ سپریم کورٹ نے آپ کی جمانت میں لکھا ہے کہ آپ مکھ منتری کورسی سے دور رہیں گے کوئی فائل سائن نہیں کر سکتے اس لئے آپ کے پاس وکلپ نہیں ہے مانیوک سپریم کورٹ کے آرڈر کے چلتے آپ کو رضائن کرنا پڑ رہا ہے اور آپ نے کہا میں جنتا کی بیچ میں جاؤں گا جنتا نے تو تین مہینے پہلے ہی آپ کو فرمان سنایا ہے جب آپ نے کہا تھا جیل یا بیل لوگوں نے کہا جیل اور آپ کو ساتھوں سیٹوں پہ ہرائیا اور واپس جیل بھیجوایا اور ابھی آپ دو دن کا سمجھ کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ اب آپ اپنے ایمیلوں کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میری دھرم پتنی کو مکھے منتری بناو میں جلدی چناب کرا دوں گا اور میں تمہیں دوبارہ ایمیلیں بنوا دوں گا پر میں کسی اور کو کورسی پہ نہیں بٹھاؤں گا ابھی سارے ایمیلوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی دھرم پتنی کو مکھے منتری کے روپ میں وہ اکسپٹ کریں اس لئے اروند کیجریوال جی دو دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں وہ دلی کے لوگوں پہ حسان نہیں کر چکے ایک بات سپشت ہے اروند کیجریوال بھرشت ہے اس لئے مانیوگ سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ مکھے منتری کورسی پر نہیں بیٹھ سکتے اس لئے کہا ہے آپ کو فائل نہیں سائن کر سکتے یہ دیش میں پچتر سال میں پہلی بار ایسا اوڈر آیا ہے کیونکہ سیدھا مکھے منتری شراب گھٹالے میں نشا تسکری میں انوالو ہے اس لئے ان کو اپنی کورسی چھوڑنی پڑ رہی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے موسیقی